اردو عدب ستریں صدی میں عزیز طلبہ اردو زبان و عدب کے ارتقاء پر نظر کرتے ہوئے آج سے تین ساڑھے تین سو سال پہلے کی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور کے شیر و عدب کی اس دور کی نصری تصانیف کی اہمیت اب ہمارے لیے کم و بیش تاریخی ہی رہ گئی ہے اس میں تاثیر کوئی باقی رہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین ساڑھے تین سو سال میں اردو عدب میں کچھ ایسے تغیرات آئے ہیں لسانی اعتبار سے اس میں تغیرات آئے ہیں موضوعاتی اعتبار سے رجحانات کے اعتبار سے اس میں اس قدر زیادہ تغیرات آئے ہیں کہ آج تین ساڑھے تین سو سال پرانی وہ نصر یا وہ شائری ہمیں کافی حد تک اجنبی نظر رکھتی ہے لیکن بہرحال آج سے تین ساڑھے تین سو سال قبل یعنی کہ سترمی صدی میں اردو ایگزسٹ ضرور کرتی تھی اگر ہم غور کریں تو اردو اس دور میں جس جگہ پر ہمیں پھلتی اور پھولتی نظر آتی ہے وہ ہے دکن لہذا ہم اردو کی شیری روایت دکن میں جب تک ہم اس موضوع پر بات نہ کر لیں تب تک ہم ارتقاء کو مکمل طور پر نہیں دے سکتے عزیز علمہ ہوا یہ تھا کہ دکن میں دو ریاستیں تھی ایک گولکنڈا جہاں پر خطب شاہی خاندان کی حکومت تھی اور ایک تھی بیجاپور جہاں پر عادل شاہی خاندان کی حکومت تھی ہوا یہ تھا کہ اکبری اہد کے بعد دکن کافی حد تک سینٹر سے کٹ گیا تھا سینٹر کے ساتھ اس کے بہت سے کلیشز رہتے تھے کبھی یہ سینٹر کا حصہ بن جاتا تھا کبھی مغلیہ سلسنہ سے باہر نکل جاتا تھا بہرحال گولکنڈا اور بیجاپور میں کتب شاہی اور عادل شاہی خاندانوں نے جب حکومت کی تو کیونکہ یہ خاندان ان کے فرما رواج ہوتے ہیں جنرلی وہ بزاتے خود شاعر تھے لہٰذا دکن میں سب سے پہلے اردو شاعری کی روایت پنپی اگر ہم اوورال دیکھیں کہ دکن کے چند اہم شعارہ کون کون سے ہیں تو اس میں ہم نام لیک سکتے ہیں غواسی کا ان کے بعد نسرتی کا پھر قبال خان رستمی نظامی مقیمی اور مشتاقی یہ وہ شعارہ تھے جنہیں آج ہمارے طلبہ جنرلی نہیں جانتے لیکن یہ وہ شعارہ تھے جنہوں نے کسی سانچے سے ہٹ کر بزاتے خود سانچا کریئٹ کیا تھا نظام ایک انسرام ایک انداز ایک ٹرینڈ بنایا تھا عزیز طلبہ اگر ہم بات کریں شیری روایت کی تو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہمارے صاحب میں جو آتا ہے وہ کلی قطب شاہ ہے کلی قطب شاہ سولین صدی کے آخر اور سترین صدی کے آغاز کا شاعر ہے یعنی کہ سولہ سو گیارہ میں ان کی وفات ہوئی تھی تو اس دور میں کلی قطب شاہ آج سے چار ساڑھے چار سو سال قبل ایسا شاعر ہمارے سامنے آتا ہے جس نے دیوان مرتب کر لیا یعنی اس مقدار سے شاعری کی جسے آج ہم ایک زخیم دیوان کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اردو نصری تصنیف کی بات کریں اردو کی پہلی نصری تصنیف کی تو اس میں ہماری نظر جاتی ہے سولہ سو پینتیس میں مرسا شہود پر آنے والی تصنیف سبرس پر جو ملاوجہی نے بیسیکلی لکھی تھی یہ بیسیکلی ترجمہ تھا ایک فارسی قصے کا جسے ملاوجہی نے اردو زبان میں ڈھالا تھا اور اگر ہم غور کریں تو ان کلی قطب شاہ کی اگر میں بات کروں دیوان کی یا سبرس کے علاوہ ہمارے سامنے متفرقات آتے ہیں ہمارے سامنے نظامی کی مسلمی آجاتی ہیں جیسے میں نے بھی تذکرہ کیا تھا غواسی کا تذکرہ آجاتا ہے لیکن بہت کم مقدار میں ہمارے سامنے ان کی مثال آتی ہے لیکن یہ دو وہ بڑی شخصیات ہیں کلی قطب شاہ اور ملاوجہی جنہوں نے اردو کو پہلی مرتبہ میار اور مقدار کے حوالے سے شیری اور نصری عدب سے روشناس کر آیا یوں اردو کا پہلا عدبی زینہ اگر ہم دیکھیں تو وہ قرار پاتا ہے دکن جہاں پر شیری روایت بالخصوص اور تاریخی حوالے سے نصری روایت کسی حد تک آگے بڑھی